یہاں پر آپ کو بتائیں کہ حرون آباد میں پینے کے ساپ پانی کا بہران شدت اختیار کرنے لگا مزید تفصیلات حرون آباد سے عرشد علی گوری کی اس ریپورٹ میں حرون آباد شہر میں زیر زمین پانی عرصہ دراز سے تبدیل ہو کر کہیں کڑوہ اور کہیں کھارا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے شہری ساپ پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہو چکے ہیں گندے اور کڑوے پانی کے استعمال سے پیٹ اور جلد کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں شہر کی بڑتی عبادی کی وجہ سے شہر میں ساپ اور میٹھے پانی کے موجود وارٹر سپلائی بھی شہر کی ضرورت کو پورا کرنے میں ناکام ہے حرون آباد میں ساپ پانی کی کمی ہے اور لوگوں کو ساپ پانی پینے کے لیے شہر میں لگے فلیٹر پرانٹ پر جانا پڑتا ہے اور لہذا ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ حرون آباد کے لیے فنڈ جاری کیے جائیں شہر میں مختلف لاحی تنظیموں کی طرف سے لگائے گے پانی ساف کرنے کے پلانٹ سے لوگ صبح شام پانی بڑھتے نظر آتے ہیں سیوری سسٹم بھی پرانا ہو چکا ہے اکثر علاقوں میں وارٹر سپلائی کے پانی کے ساتھ سیوری کا پانی مکس ہو کر گھروں تک پہنچتا ہے جو استعمال کے قابل نہیں رہتا دوسری طرف پانی بلز بھی آئے روز بڑھا دیے جاتے ہیں پانی پینے کے لیے کھریدنا پڑتا ہے اور حرون آباد شہر میں پانی کی بہت قلت ہے پانی پینے کے لیے جو پانی چھوڑا جاتا ہے اس میں سیوری کا پانی ملا ہوا ہے لہٰذا ہماری گورنمنٹ سے پیل ہے کہ فنڈ جاری کیے جائیں تاکہ پانی کا مسئلہ حال ہو اور پانی شہریوں کو صاف اور میٹھے پانی جیسی بنیادی سہولت جو کہ ریاست کی بنیادی زمداریوں میں سے ایک ہے حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر حرون آباد کے لیے اقدامات اٹھانا ہوں گے کیونکہ ناقابل استعمال پانی کے استعمال سے صحت کے سگین مسائل سر اٹھا رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری حرون آباد